نمازکار میں ہوں راحل سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پر ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاری ہیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ دعویٰ کے نام پر ہوئے اس دھوکے کی بات جس کا خلاصہ سینٹر ڈرگز کنٹرول آگنائزیشن کی ایک رپورٹ سے ہوا ہے 48 دوائیں ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہیں اور اس میں ہائی بی پی اور ہارڈ اٹیک سے جڑی دوائیں بھی شامل ہیں کہیں اس سے آپ کی ڈیلی ڈوز والی دوائیں تو اس میں نہیں ہیں نوٹ تھوڑا کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کی اور آپ کے پریوار سے جڑی خبر ہے امریکہ میں گن کلچر والی خبریں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی آج آپ کو بنگال لے کر چلیں گے جہاں ایک گن مین بچوں سے بھرے کلاس روم میں پسٹرل لے کر گھوز گیا چھاتروں کی سانسے اٹک گئیں پھر کیا ہوا یہ آپ کو نیوز ریل میں دکھائیں گے پھر آنند مہن پر بحار میں بجرہی سیاسی شہنائی کو سنائیں گے جہاں ہتیا کے دوشی کے گرینڈ ویلکم کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس پورے درشے میں ستہ کا آنند کس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے آج انہیں ستہ کی ورکشاپ میں بھی ہم لے کر چلیں گے اس کے بعد یہ دیکھئے گا کہ کیسے کیرل میں موبائل فون میں ویڈیو دیکھتے ہوئے ویس فورٹ ہونے سے آٹھ سال کی بچی کی موت ہو گئی یہ ہر پریوار کے لیے بہت ضروری خبر ہے آج دیش بہت دکھی اور آکروشت ہے کیونکہ چھتیس گرڈ میں دس پولس کرمی نقسلی حملے میں شہید ہو گئے یہ جوان ڈسٹرکٹ ریزرف گارڈ یعنی ڈی آر جی یونٹ کے تھے نقسلیوں نے پچاس کلوب سفورٹ سے بلاسٹ کیا تھا ویسے آج برٹین سے بھی ایک گوڈ نیوز آئی ہے اور لندن میں پہلا جگنات مندر بننے جا رہا ہے اور اس کے لیے دو سو چوون کروڑ روپے کا پہلا چڑھاوہ آ چکا ہے امید جتائی جاری ہے کہ مندر نرمان کا پہلا چرن اگلے سال کے اندھ تک پورا ہو جائے گا ایک خبر امریکہ سے بھی ہے جہاں ایک اینکر کا استیفہ امریکہ کے سب سے بڑے فاکس نیوز چینل کو بہت زیادہ مہنگا پڑ گیا پرائیم ٹائم شو کرنے والے ٹی وی ہوسٹ تکر کالسن کے استیفے کے بعد چینل کی پر انٹ کمپنی کے شیئروں میں لگ بھگ ساڑھے پانچ فیزدی کی گراؤت درج کی گئی اسے ایک دن میں قریب سات سو ملین ڈالر یعنی پانچ ہزار سات سو بیس کروڑ روپے کا گھاٹا ہوا تکر کو ڈونالڈ ٹرم کی ریپبلکن پارٹی کا سمرتک مانا جاتا ہے ویسے استیفہ کیوں دیا یہ اب تک صاف نہیں ہوا تو دوائیں ہمیشہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہیں لیکن سوچئے جو دوائیں آپ کھاتے ہیں وہی کمزور اور بیمار ہو تو کیا ہوگا گھر میں کوئی بچہ جوان یا بزرگ بیمار ہو جائے تو اسے علاج کے لیے دوائے دینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سوچئے اگر دوائے کوئی علاج کی ضرورت ہو تو کیا ہوگا ہماری باتیں آپ کو سننے میں تھوڑی عجیب لگ رہی ہوں گی لیکن اب ہم جو کچھ آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے بہت گوڑ سے سنیے گا کیونکہ یہ خبر سیدھے آپ کی اور آپ کے پریوار کی صحت کی ستہ سے جڑی ہوئی ہے لیکن اس خبر کی شروعات میں ہم اپنے نیوز مطروں سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں کیا آپ یا آپ کے گھر کا کوئی دوسرا صدق سے ہائی بلڈ پریشر یا دل سے جڑی بیماریوں کی دوائے کھاتا ہے کیا آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ آپ روز دوائے کھاتے ہیں لیکن اس کا اثر تھوڑا کم تو نہیں ہو رہا ہے جن دوائوں کا استعمال آپ کرتے ہیں کیا وہ بھی حالی میں ہوئے اسٹینڈرڈ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہیں جو ارتالیس دوائیں کولیٹ ٹیسٹ کو کلیئر کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہیں کہیں اس میں آپ کی دوائے بھی تو شامل نہیں ہے یعنی جو دوائے آپ روز کھا رہے ہیں کہیں وہ دوائے ہی خود کمزور اور بیمار تو نہیں ہیں اور میں آپ کو جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ ایک دستاویز کے ذریعے بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ دستاویز جو ہیں وہ سواستے منتعلے کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں ارتالیس ایسی دوائیاں ہیں اور میرے سے پاس پوری وہ لسٹ موجود ہے ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی دوائی آپ کے گھر پر بھی رکھی ہو آپ اس کو کھا بھی رہے ہیں ان کے نام میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا چلوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیلنگ دے دیتا ہوں اس خبر کو لے کر کے جو سوال ہم نے آپ سے پوچھے اب آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں دراصل سینٹر ڈرگس کنٹرول اورگنائزیشن کی منتلی ریپورٹ کے مطابق جو کی میرے ہاتھ میں ہے ارتالیس دوائوں کے سیمپل انسٹرینڈر ٹیسٹ میں فیل ہو گئے سی ڈی ایس سی او کی ریپورٹ کے انسار مارچ کے مہینے میں ارتالیس دوائوں کے سیمپل ٹیسٹ میں فیل رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ جو دوائیں فیل ہوئیں ان میں بلڈ پریشر اور ہارٹ سے جڑی دوائیں بھی شامل ہیں جن کا استعمال بہت بڑی سنکھیا میں کیا جاتا ہے اس ریپورٹ کے مطابق سینٹرل ڈرگس کنٹرول اورگنائزیشن کی اور سے ان فارما کمپنیوں کو نوٹس جاری کر کے جواب بھی مانگا گیا ہے جن کی دوائیں سٹینڈرڈ ٹیسٹ پاس نہیں کر پائیں یہ اتنا ہی نہیں ٹیسٹ میں ایک وشیش بیچ نمبر بھی فیل ہوا ہے دوائوں کو بازار سے فوراں واپس لینے کے نردیش بھی جاری کر دیے گئے اور اس میں سے کچھ دوائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیل میں ریٹ فورٹی ہے نوٹ کریے گا ہو سکتا آپ کے گھر میں رکھی ہو کوئی اس کو استعمال کر رہا ہو اس کے علاوہ ڈوم پر ڈون ہے یہ 10 ایم جی میں ہے گیبون 300 ٹیبلیٹ ہے رولڈ بینڈیج ہے ایسی کئی دوائیاں ہیں پوری میرے ہاتھ میں 48 دوائیوں کی یہ لسٹ موجود ہے اور یہ عمومن جو ہے وہ یا تو ہارٹ سے ریلیٹڈ ہے بی پی سے ریلیٹڈ وہ دوائیاں ہیں جو کی عمومن ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی شاید استعمال کر رہا ہو سوچیے مارچ میں 48 دوائوں کے جو سیمپل فیل ہوئے وہ بازار تک پہنچ چکے ہیں ممکن ہے اب تک اسے کئی لوگوں نے خرید بھی لیا ہو تو کیا کمزور قوالیٹی والی وہ دوائیں آپ کے گھر تک بھی پہنچ گئی ہیں آج ہم آپ کو 48 دوائوں کی وہ لسٹ دکھا رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہیں اس لسٹ میں کون کون سی دوائیں شامل ہیں اس کا جواب بھی آپ کو آگے ملنے والا ہے کسی دوائی کا قوالیٹی ٹیسٹ میں فیل ہو جانا بہت گمبھیر وشے ہے اس کا اثر سیدھے آپ کی زندگی پر ہو سکتا ہے اس لیے جس خبر کو لوگوں نے ایک ہیڈلائن بنا کر یا کسی نیوز پیپر کے کونے میں ٹکا کر چھوڑ دیا ہم نے اس پر آپ کے لیے پوری ستہ کی کنجی تیار کی ہے اور کمزور قوالیٹی والی دوائوں سے جڑی ایک ایک ستہ کی کنجی ہم آپ کے سامنے کھول رہے ہیں سینٹرل ڈرکس کنٹرول آرگنائزیشن نے بیتے مہینے یعنی مارچ میں کل 1497 دوائوں کے سیمپل ٹیسٹ کے لیے کلیکٹ کیے تھے ان میں سے 1444 سیمپل تو پاس ہو گئے لیکن 48 دوائیں ایسی رہیں جو اس ٹیسٹ کو کلیر نہیں کر سکیں ان میں وہ دوائیں شامل ہیں جن کا استعمال روزانہ اس دیش کے کروڑوں لوگ کرتے ہیں جن 48 دوائوں کو سیڈی ایس سیو نے ریٹ سگنل دکھایا ان میں ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماری سے جڑی میڈیسنس ہیں ڈائیبیٹیز اور انٹی بائیوٹک دوائیں بھی شامل ہیں کمزوری کو دور کرنے کے لیے انرجی دینے والی ویٹامین بی اور بی ٹویل کی ٹیبلکس بھی اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ ملٹی ویٹامین، ایسیڈیٹی اور ایچ آئی بی انفیکشن سے جڑی دوائیں بھی ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تھی اب آپ کو کوپی پین لے کر تیار ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم آپ کو ان دوائوں کے نام بتانے جا رہے ہیں جو کالیٹی ٹیسٹ میں فیل ہونے والی 48 دوائوں میں شامل ہیں گوھر سے دیکھئے گا کہیں اس میں آپ کی دوائے بھی تو نہیں ہیں پہلی دوائے جس کا استعمال بہت سارے ہائی بلڈ پیشر والے مریض کرتے ہیں اس کا نام ہے ٹیلما ایم ٹیلمرائٹ 40 اس کا استعمال ہائی بی پی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ہارٹ سے جڑی بیماریوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے لیکن مارچ میں یہ دوائے بھی اسٹینڈرڈ ٹیسٹ پاسٹ نہیں کر پائی او ٹو ٹیبلٹ جو کی ایک انٹی بائیٹک ہے اور اس کا استعمال بیکٹیریل انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے بی کومپلیکس جو انرجی بڑھانے اور ویٹامین بی کی کمی کو دور کرنے کے لیے کھائے جاتے ہیں لائیکوپین منرل سیرپ بھی اس ٹیسٹ میں فیل رہا جو کی ایک ملٹی ویٹامین سیرپ ہے اور کافی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں گیباپینٹین نام کی ٹیبلٹ جو مرگی یعنی اپلیپسی کی دوا ہے ڈائیابیٹیز کی میڈیسن الگیمنٹ ایم ون بھی ڈرگ ٹیسٹ میں کمزور اور بیمار ثابت ہوئی سوچئے جس دیش میں آٹھ کروڑ ڈائیابیٹیز کے مریض ہوں وہاں ڈائیابیٹیز کی کسی دوا کا ٹیسٹ میں فیل ہونا کتنا گمبھیر وشے ہے اس کے علاوہ ریٹون ویڈ نام کی دوا جو ہائی وی انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے وہ بھی ٹیسٹ میں فیل رہی ان دواوں کے ساتھ مسواک ٹوٹ پیسٹ کا بھی اس لسٹ میں نام موجود ہے جو سٹینڈر ٹیسٹ میں مانکوں پر خرا نہیں اترا لیکن دوائیوں کی کوالٹی کمزور ہونا آپ کے لیے کتنا خطرناک ہے اس کا آپ کی صحت پر کیسے وپری تثر پڑتا ہے کیا زیادہ منافع کمانے کے لیے آپ کی صحت کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے ہیلتھ ایکسپرٹس کے ساتھ میں بات چیف کی کچھ ڈاکٹرز سے بات کی اور میڈیکل سٹورز چلانے والے لوگوں سے بھی بات کی بہت گمبیر اور سیریس کشہ ہے یہ جو دوائی اگر کامی نہیں کرے گی جو دوائی افیکٹیو نہیں ہوگی جیس دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے وہی تو کوالٹی سٹینڈر میں فیل ہو رہی ہے تو چاہے یہ مانا جائے کہ چار سی چھ پرسینٹ ڈرنگز یہ فیل ہوتی ہیں سی ڈی ایسی او کے اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیگوریٹریز دوارہ ہر مہینے ہر مہینے کی یہ ریپورٹ ویب سائٹ پر آتی ہے رینڈم ٹیسٹنگ ہے یہ ہو سکتا ہے اور بڑی پرابلم تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں اور بہتر موڈنٹری ہو بہتر اوبر سائٹ ہو بہتر جارج پرطال ہو اور بھی دوائیاں ایسی ہو سکتے ہیں جو ایفیکٹیو نہیں ہوں جو دوائی خراب بنائی ہے قوالیٹی سبسٹینڈرڈ ہے نیشتر روپ سے مینیفیکٹرر کی جمعہ داری ہے اور اس پر جو ڈیزائرڈ ایکشن ہونا چاہیے وہ سی ڈی ایسی اوڈرگرل پر آثورٹیز کو کرنا چاہیے اب وہ کس لئے وہ کر رہے ہیں منافع کے لئے کر رہے ہیں یا ان کی مشینیں سبسٹینڈرڈ ہیں تو بہت ساری چیزیں وہ ان کو دیکھنا چاہیے سرکاری آدھکاریوں کے ہندوستان تو فارمیسی اوڈرڈ ہے دنیا بر کی دوائیاں یا بنتیاں جاتی ہیں تو اسی لئے یہ بہت ضروری ہے کہ جو بڑی کمپنیاں یا جو بڑی کمپنیاں نیچے آؤٹسورس کر رہی ہیں وہ کوالیٹی کنٹرول پر دھیان دیں ان کو دینا پڑے گا ہمارے پاس اپلپد ہیں اور جو فیشنڈ وغیرہ آتے ہیں تو ہم ان کو ابھی دے رہے ہیں جب واپس لیا جائے گا تب کی تب دے گئے ہیں پر ابھی جو سٹوک ریڈی ہے اور جو ہم مانگا رہے ہیں ٹیشٹی بوٹر سے وہ تو ریگلرلی چلتا ہی رہے گا اس خبر پر ستہ کی کنجی تیار کرتے وقت ہمیں ایک اور چوکانے والا فیکٹ ملا جو کہ انٹی بائیٹک دواؤں سے جڑا ہوا ہے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ یعنی آئی سی ایم آر نے کچھ وقت پہلے اپنی ایک ریپورٹ میں بتایا تھا کہ نیمونیاں سے جڑی انٹی بائیٹک دواؤں کا اثر کیسے لگاتار کم ہوتا جا رہا ہے آئی سی ایم آر کے مطابق نیمونیاں پر انٹی بائیٹک دواؤں کا اثر سال دوہزار سولہ میں پینسٹھ پرتیشت تک دھرچ کیا گیا تھا لیکن سال دوہزار بیس میں گھٹ کر یہ پینسٹھ سے پیتالیس فیزنی ہو گیا اور سال دوہزار اکیس میں تیتالیس فیزنی تک جا پہنچا یہ جانکاری آج ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کی زندگی پر اب یہ ڈبل مسئیبت ہے یعنی ایک اور تو انٹی بائیٹک دواؤں کا اثر کم ہو رہا ہے اور دوسری اور مارچ مہینے میں ارتالیس دواؤ کی کالٹی کمزور ہونا بہت زیادہ چنتہ کی بات ہے آپ نے ایسی کئی خبریں سنی ہوں گی کہ علاج میں لوگوں کے گھر اور ان کی سمپتی تک بگ گئی کسی بیماری سے لڑنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی خرچ کر دی تو دواؤں نہ ملنے کی وجہ سے کسی کی جان تک چلی گئی اور ستہ میں اب بات کمزور دواؤ کے بات بات کرتے ہیں کمزور کانون ویوستہ کی پشی منگال سے آج کئی حیران کرنے والی تصویریں سامنے آئی ہیں سب سے پہلے وہ تصویر آپ کو دکھاتے ہیں جس میں کانون کے رخوالے ہی پٹ رہے ہیں کانون ویوستہ کا اس سے بڑا مزاگ کیا ہو سکتا ہے یہ پشی منگال کے نوٹ دناجپور کے خالی اگنج علاقے کی تصویر ہیں کئی لوگ مل کر پولیس والوں کی پٹائی کر رہے ہیں پولیس والے وردی میں ہیں ان کے آس پاس کئی لوگ ہیں جو ڈنڈے سے ان کی پٹائی کر رہے ہیں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پولیس والا ہاتھ جوڑ رہا ہے لیکن پردیکشنکاری ماننے کو تیار نہیں ہے اس تصویر سے اندازہ لگایا جانا ہے آسان ہے کہ کس طرح پشی منگال میں پولیس لاچار ہو چکی ہے اور کیسے یہاں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں یہ ویڈیو ٹی ایم سی نیتا کنال گوشٹ نے چویٹر پر پوسٹ کیا دراصل پشی منگال کا دیناشپور پچھلے کئی دنوں سے سلگ رہا ہے پچھلے ہفتے نابالک لڑکی کے مردر کے بعد پردیکشنکاریوں میں گصہ ہے پردیکشنکاریوں نے دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے منگلوار کو کالیگنچ تھانے میں آگ لگا دی اب یہ بھیڑ اور بھی ہنسک ہو گئی اور آج پولیس والوں کو گھیر کر پردیکشنکاریوں نے ان کی پٹائی کر دی پچھلے منگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی نے کہا کہ جن لوگوں نے پولیس پر حملہ کیا ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے جی بھاویکار کے گاری گھاڑ پوریے لپ کورے بھیہارے تکے لوگنی ایشے کالیگانس تکے رائے گانجے ایشے جے گنڈامی جے جلدنات گیری کورے چھے ایمون تی پولیسیر میدر اپڑا گیا آئے ہاتھ تو لے چھے جے بھاویکتا دیر اٹاک کورے چھے گرمن پپاٹی پوریے دیئے چھے شاہداران نانسیر پپاٹی پوریے دیئے چھے ایٹا نیئے سٹرانگ لی آمی تضانتکت تک پولیس کے بھول ایک دیکھے میر اٹر کسٹ تضانتک آگے آل ایک دیکھے جارائے گھنڈنا میں کورے چھے تو پرشیب منگال میں لچر قانون ویوستہ کی کہانی صرف ایک علاقے تک سیمت نہیں ہے پرشیب منگال کے مالدہ کی تصویریں اور بھی حیران کرنے والی ہیں دیل ولب نام کا ایک بدماش دندھاڑے ہاتھ میں گن اور ایسٹ کی بوتل کے ساتھ ایک سکول میں گھوز گیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد چھاتروں کو بندھک بنانا تھا یہ گھٹنا مالدہ کے مچہیرہ چندر موہن ہائی سکول کی ہے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کے اندر کلاس روم میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص ہاتھ میں پسٹول لے کر دھمکی دے رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص پہلے بھی ایسی حرکت کر چکا ہے فیلحال پولس نے اسے پکڑ لیا ہے عام طور پر ایسے درششے امریکہ سے آتے ہیں جہاں کوئی بھی صرف ارہ حملہ ور اسکول میں گھوز کر چھاتروں کی جان لے لیتا ہے لیکن اب پشم منگال سے بھی ایسی تصویریں آ رہی ہیں تو ستہ کی دو شروعاتی خبروں کا سنکیت اور سندیش یہ ہے کہ جب دوہ کمزور ہوتی ہے تو بیکٹیریا وائرس جیوانوں شریر کی ویوستہ کو چوپٹ کر دیتے ہیں اور جب قانون ویوستہ کمزور ہوتی ہے تو مافیا گنڈے اپرادی راجے کی ویوستہ کو چوپٹ کر دیتے ہیں اس لیے دوہ اور قانون ویوستہ دونوں اتتم کوالیٹی کے ہونے چاہیے اس میں کسی طریقے کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا کمزور دوہ اور کمزور قانون ویوستہ کے بعد اب بعد بیہار کی نیتک روپ سے کمزور ستہ کی جہاں جاتیگت ووٹو کی اچھا کے کارن ڈیوٹی پر تینات ایک ڈی ایم کی حتیہ کرنے والا سزایافتہ اپرادی آنند موہن آزاد ہو رہا ہے اس کے جیل سے بہار آنے کا راستہ ساف ہو چکا ہے رہائی کا آرڈر نکل چکا ہے بس اب شاندار سواغت کے لیے سیاسی شہنائی بجانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں سمجھ لیجے کہ راجیتی پھول برسا رہی ہے کہ اس کا باہو بلی آیا ہے کل تک آنند موہن پرول پر باہر سے آج وہ سرکاری رسم اور رواز نبھانے کے لیے جیل گئے ہیں سمبھتہ کل وہ ایک بار پھر سے باعزت جیل سے باہر نکل آئیں گے اور ان کا پھول اور مالاؤں سے سواغت کیا جائے گا لیکن آنند موہن کی رہائی کو لے کر تین طریقے کی لڑائی اس وقت چل رہی ہیں اس میں تین الگ الگ پکش ہیں پہلی لڑائی ڈی ایم جی کرشنیہ کا پریوار ان کے ساتھی اور آئی ایس ایس ایسوسییشن لڑنے ہیں یہ آنند موہن کی رہائی کا ویروت کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے افسروں کا حوصلہ ٹوک جائے گا دوسری لڑائی راجنیتی گوڑا بھاگ کی ہے آنند موہن کی رہائی سے کون کتنا فائدہ لے گا بیہار میں قریب قریب سبھی دل اس کوشش میں لگ گئے ہیں اس کی جڑ میں ہے جاتی کا سمی کرن بیہار کی راجنیتی میں جاتی کبھی نہیں جاتی اور تیسری لڑائی آنند موہن کے بہانے دوسرے اپرادیوں کو جیل سے چھوڑانی کی ہے یہ مانگ کرنے والوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جاری ہے تو شروعات تیسرے پخش سے کرتے ہیں جو آنند موہن پر نتیش کمار کی وشیش کرپا کے بعد اپنے لوگوں کے لئے کرپا چاہ رہے ہیں بیہار میں نتیش کمار کی سرکار کو سمرتن دینے والے بھارتی کمیونس پارٹی مالے نے ارول کے بھاتسی کانڈ میں بائیس سال سے جیل میں بند چھے ٹاڑا بندیوں کو بھی رہا کرنے کی مانگ کی ہے پارٹی کے ویدھائیک اس مانگ کو لے کر 28 اپریل کو پٹنا میں دھڑنا دیں گے یعنی نتیش کمار نے جو بیج بوئی تھے وہ اب بڑے ہونے لگے ہیں بیہار کے الگ الگ حصوں میں اس طریقے کی مانگ اب بڑھنے لگی ایسے میں کچھ سوال ہیں جو نتیش کمار کو چوب سکتے ہیں تھوڑے تیکھے لگ سکتے ہیں لیکن ان سوالوں کا سامنا انہیں کرنا ہوگا سوال یہ کہ جب ایک ڈی ایم کی حتیہ کے دوشی کے لئے قانون بدلا جا سکتا ہے آنند مہن کو جیل سے آزاد کرائی جا سکتا ہے تو اس حساب سے کیا بیہار میں ٹاڑا میں بند 6 قیدیوں کو بھی آزاد کر دینا چاہیے آج ٹاڑا میں بند قیدیوں کو آزاد کرنے کی مانگ ہو رہی ہے تو کل شراب پینے رکھنے یا بیچنے کے آروپ میں جیل میں بند قیدیوں سے لے کر تمام گمبیر اپرادوں میں جیل میں بند قیدیوں کو بھی آزاد کرانے کی مانگ ہوگی آج آنند مہن کو جس طرق سے رہا کیا جا رہا ہے وہی ترک سب جگہ لاغو ہو گیا تو پھر تو مافیا ڈان مقتار انساری کو بھی رہا کرنے کی مانگ شروع ہو جائے گی تیہار جیل میں بند مہاتھک سکیش چندر شیکھر کو بھی رہا کرنے کی مانگ ہوگی پنجاب کی بھٹینڈا جیل میں بند گینگسٹر لارنس وشنوئی کو بھی رہا کرنے کی مانگ ہوگی خالستان کی مانگ کرنے والے عمرت پال سنگھ اور سمرت کو بھی جیل سے رہا کرنے کی مانگ ہوگی اور تو اور کل کو آتنکوادی ابو سلیم کے سمرتک بھی اسے جیل سے رہا کرنے کی مانگ کریں گے آخر نیتیش کمان نے یہ کیسی پرمپرا شروع کی ہے کیا چند جاتیگت بوٹو کے لیے انہوں نے راجنیتی کی لوکلاچ کو تلانج لی دیتی ہے اب رادیوں کو چھوڑنے کی ٹرنڈنگ مانگ کے بعد اب بات اس پریوار کی جس کا جی کشنیہ کی ہتیا کے بعد سب کچھ چھن گیا اب تک انہیں راحت اس بات کی تھی کہ ہتیارے کو سزا ہوئی لیکن نیتیش کمار کے سوشاسن میں اب ہتیارے آنند موہن کو جیل سے نکالا جا رہا ہے آئی ایس اسوسیشن نے نیتیش کمار سے آنند موہن کو ریہا نہ کرنے کی مانگ کی ہے آئی ایس اسوسیشن نے کہا کہ ایسے فیصلے ہی لوگ سیوکوں کے منوبل میں گراوٹ لاتے ہیں اور وہ راج سرکار سے انروت کرتے ہیں کہ بیہار سرکار جلد سے جلد اپنے فیصلے پر پونر وچار کرے تو وہیں جی کشنیہ کا پریواہ نیتیش کمار کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے پر وچار کر رہا ہے لیکن یہ تو جو گا ڈیسیشن لے لیا ہے نیتیش جی وہ تو گلت ہے ہم لوگ چاہتے تھے اس کو تو ہند ٹو ڈیسیشن دے دیا تھا وہ ڈیسیشن وہ ہی عمل کیا تو بہت اچھا رہتا تھا مگر لائف امپریزنمنٹ کیا اس کو بھی وہ کم کر رہا ہے اس لئے ہم لوگوں کو تو جیسٹیس نائی ملا لگا رہا ہے نیتیش جی سر کو یہ کی بولا ہوں سار سیل فیش مات رہو آنند موہن کی رہائی پر وپخش کی نیتا سماجک سنسطان میڈیا اور آئی ایس ایسیشن بھلے ہی سوال اٹھائیں لیکن آنند موہن کو پرم آنند مل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک بار ساری پرکریہ ہو جانے کے بعد جیل سے آدھیکاریک رہائی ہونے دو پھر بات کرتا ہوں یعنی بہو بلی کے تیور میں کوئی کمی نہیں کچھ نئے کہانا چاہیں گے نکل کے بولیں کوئی سوال دیکھئے اب جتنا سوال جواب کرنا تھا سب کا دے چکے ہیں کچھ نیا نہیں ہے اب نکلیں گے تبا کہ سب کو ہماری طرف سے پرنام بولیے گا سب کامنا دی جائے گا سب سیاسی اور سب اس کا جواب دیا جائے گا کوئی سب سوال کو پرنام کریں آنند مہن کی رہائی کو لے کر تیسری لڑائی راجنیتک دل لڑ رہے ہیں آر جیڈی اور جیڈیو تو کھل کر سرکار کے فیصلے کا بچاؤ کر رہے ہیں جبکہ بی جی پی میں تھوڑا کنفیوزن ہے بی جی پی کے کچھ نیتہ بول رہے ہیں تو کچھ نیتہ اس پر بولنے سے بچ رہے ہیں بیہار کانگریس کے نیتہ تو ویلکم کر رہے ہیں لیکن بیہار سے وہار کانگریس کے کئی نیتہ ہیں جو انسوچت جاتی کے ڈی ایم کی ہتیا کے اپرادی کو چھوڑنے پر اعتراض جتا رہے ہیں اس سب کے بیچ راشتہ جنتہ دل کے نیتہ شیوان انتیواری نے کہا کہ جس ڈی ایم کی ہتیا ہوئی غلطی اسی کی تھی اسے اس راستے سے جانا ہی نہیں چاہیے تھا شیوان انتیواری جو بول رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ ہوا کہ اب اپرادی تیہ کریں گے کہ زلے کے ڈی ایم اور ایس پی کس راستے سے جائیں اور کہاں سے نہ جائیں آنن موہن جی کے آر میں درجنوں دردانت اپرادیوں کو چھوڑنے کا اور اپنے بوٹ بین کو سادھنے کا اور بیہار میں وہ ستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنا سزا جو ہے انہوں نے کٹیا ہے جو لیگل طریقہ ہے کانونی طریقہ ہے اسے وہ لیا ہوں اپنے سزا کٹی شیل مہدی جی تو مانگ کر رہے تھے کہ چھوڑ دیجے چھوڑ دیجے کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے لیکن آنند موہن جی کے آر میں جو کام کیا ہے یہ سڑکار سماج کبھی نہیں ماپ کرے ہم لوگ یہ بات کو جان رہے تھے کیونک وہ کورمنٹ نے لگا اس کو اور جو لوگ اس میں کون دردان دپ رہ دی ہیں بھائی جو عدالت کا فیصلہ ہوگا جو اس کی انسانسائیں ہوگی وہ ہم بھی سوکار کریں گے اور آنند موہن بھی سوکار کریں گے تو ووٹوں کے لئے راجنیتی کا اصطر گرانے کا یہ نیا لیویل ہے اپرادیوں کو گاجے باجے کے ساتھ ویدیوت جیل سے نکالا جاتا ہے اور پھر کترک بھی دیے جاتے ہیں نیتکتہ انتراتما کی آواز جیسے شبدوں سے بہت سے نیتاؤں نے اوچت دوری بنا لی تو بیہار میں باہو بلی کی جاتی پر بھروسہ کر کے ووٹوں کی ستہ حاصل کرنے کے دعاو کے بعد اب بات مہاراشتی جہاں کی راجنیتی سے بھروسہ شب ڈائنسور کی طرح سیاسی دوست ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں ایک ہی پریوار کے نیتا ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے نہیں دکھائی دے رہے ہیں حالات یہ ہیں کہ ہر دن نئے نئے دعوے اور دوسرے کو مات دینے کی سیاست کی جا رہی ہے مہاراشت کی راجنیتی میں آج کل استطیق یہ ہے کہ جو ایک ناتشندے بی جے پی کی مدد سے مہاراشت کے مکہ منتری بنے ہیں سوتروں کے مطابق انہیں اس بات کا بھروسہ ہی نہیں کہ وہ آگے بھی مکہ منتری رہ پائیں گے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بی جے پی اور ایک ناتشندے میں ایسی کوئی بات ہو گئی ہے جس کے بعد وہ اپنے گاؤں ستارہ چلے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ مہاراشت میں ہو رہا ہے وہ اس سے تھوڑا ناخش دکھائی دے رہے ہیں دوسرے اور کانگریس اور ان سی پی میں اتنا اوشواس ہے کہ ہر دن ایسے بیان آتے ہیں کہ آج گھڑ بندن ٹوٹ جائے کہ کل ٹوٹ جائے یہ کسی کو پتا نہیں شرط پوار کہتے ہیں کہ ایم بی آج ہے کل رہے نہ رہے کون جانتا ہے تو مہاراش کانگریس ادھیکش نانا پٹولے کہتے ہیں کہ ان کا پلان بھی تیار ہے راجتک دلوں میں ہی نہیں پریوار میں بھی بھروسی کی کمی ہے شرط پوار اجیر پوار کی اور اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جسے جہاں جانا ہے جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اجیر پوار کہتے ہیں وہ تو مرتے دم تک ان سی پی میں ہی رہیں گے کل ملا کر مہاراش کی راجنیتی میں بھروسہ شبد بھوسے میں ایک فوئی ہوئی ایک سوئی کی طرح ہو گیا ہے جس کا ملنا بہت زیادہ مشکل دکھ رہا ہے لیکن اس کے چوبھنے کی آشنکہ ابھی بہت زیادہ بنی ہوئی دراصل مہاراش پر اگلے کچھ دنوں میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے اس فیصلے سے پہلے ہر راجنیتک دل ایک دوسرے کو سادنے میں لگا ہوا ہے اور اس کی شروعات ہوئی ہے مہاراش بی جے پی ادھیکش چندر شیکھر باون پھولے کے بیان سے انہوں نے کہا کہ دیوین فرندویس اور مہاراش کا سی ایم بننا ان کو چاہیے سترو کا دعویٰ ہے کہ ان کے اس بیان سے ایک ناتشندے ناراض ہو گئے ہیں ادھر ناراضگی دور کرنے کی کوشش شروع ہوئی کہ مہاراش میں سی ایم پت کے ایک اور دعویدار سامنے آگئے مہاراش کے الگ الگ حصوں میں عجید پوار کے پوسٹر لگنے لگے انہیں بھاوی مکھے منتری بتایا جانے لگا ممبئی کے چیمبور میں عجید پوار کا ایک بڑا ہورڈنگ لگا جس میں ان کی سی ایم پت کی مہتوکانک شاہ اچھی طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے اس سب کے بیچ سامنا میں آج پھر سمپادکی دھماکہ کیا گیا اور لکھا گیا کہ شندے گھٹ کرسی بچانے میں لگا ہوا ہے دیونت فرننویس کا خیمہ ان سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے اور ان کے پیٹ پیچھے الگ کھیل کھیل رہا ہے مکہ منتری نشجت طور پر جائیں گے پہلے سامنا میں شندے پر تنچ کیا گیا بعد میں سنجے راؤت نے تو یہ تک دعویٰ کر دیا کہ مکہ منتری کی کرسی پر خطرے کو دیکھتے ہوئے شندے اپنی چھٹی بڑھا سکتے ہیں حالانکہ ان کی چھٹی بڑھنے کی خبر صحیح نہیں ہے کل ملا کر مہاراشت میں ہر دل ایک دوسرے کو تولنے میں لگا ہے مہاراشت کے نیتاؤں میں کچھ بیان آئے ہیں ان نیتاؤں کے بیانوں کی ایک چھوٹی سی ریل دیکھئے اس ریل کو دیکھ کر آپ مہاراشت کی راجیتی میں چلی جا رہی سیاسی چالو کا اندازہ لگا سکتے ہیں مہاراشت کے بیانوں کی خبر صحیح نہیں ہے موسیقی راج لی بھی ہے اس کے اوپر مجھ کو بولنا نہیں ہے لیکن آج بارسو کا جو سبزیکٹ ہے وہ ہمارے لیے سب سے پرائیوریٹی والا ہے عجید دادا نے کیا کرنا ہے انہوں نے تری کرنا چھئے پرندوی صاحب کے کاری کرکانی کیا کرنا چھئے انہوں نے فائنل کرنا چھئے نیتاؤں کے بیان اپنی جگہ ہیں لیکن پندرہ دن کے اندر کیندیر گھہ منتریہ مکشاہ دوسری بار مہاراش جا رہے ہیں کلناکپور میں نیچنل کینسر ہسپیٹل کے ایک کاری کرم میں وہ شامل ہوں گے ویسے تو ان کا یہ دورہ راجنیتک نہیں ہے لیکن نیتاؤں کے غیر راجنیتک دوروں کے بھی گھڑ راجنیتک ارث ہوتے ہیں جو گھڑ ہوتے ہیں ایسے میں عمیر شاہ جب مہاراش پہنچیں گے تو سی ایم ایک ناشندے اور ڈپٹی سی ایم دیویند فرن بیس کی ان سے ملاقات ہوگی اب جب مہاراش میں سی ایم پریورتن کی اٹکلے لگ رہی ہے ایسے میں عمیر شاہ کے اس دورے میں بہت کچھ تیہ ہو سکتا ہے مہاراش کی راجنیتی میں ایک بہت پرچلت اور پرانی مانتہ ہے کہ شرط پوار کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ تین بلکل الگ الگ چیزیں ہیں مہاراش کی راجنیتی کی موجودہ استطیق کو دیکھیں تو آپ کو ہر نیتا میں ایک شرط پوار دکھیں گے جو سوچ کچھ اور رہے ہیں کہے کچھ اور رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں جس طرح بولی ووڈ کی فلم ہر شکروار کو ریلیز ہوتی ہے اسی طرح مہاراش کی راجنیتی میں بھی ہر ہفتے ایک نئی سمبھاونا ریلیز ہوتی ہے اگر اس سمبھاونا میں دم ہوتا تو وہ چرچاؤں میں آگے بڑھتی ہے اور اس سے پہلے کہ کوئی نتیجہ نکلے اگلے ہفتے نئی سمبھاونا ریلیز ہو جاتی ہے اور اس کا اسطحان لے لیتی ہے اور ستہ میں اب آپ کو سابدھان کرنے والی خبر آج کل چھوٹے بچوں کو موبائل دینا کومن ہو گیا ہے ستہ کے بہت سارے نیوزمتر ایسے ہوں گے جو اپنے بچے کو بے فکر ہو کر موبائل دے دیتے ہیں اور بچے بھی موبائل میں ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں یا گیم کھیلتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی عادت آپ کے بچے کی جان پر بھاری پر سکتی ہے کیرل سے آئی چوکانے والی خبر کے بار میں آپ جب جانیں گے تو یقیناً آپ اپنے بچے کو موبائل دیتے ہوئے بہت سابدھانی بڑھتیں گے کیرل کے تیرویل اللہ ماللہ میں موبائل فون پھٹنے سے آٹھ سال کی بچی کی موت ہو گئی تیسری کلاس کی چھاترہ عادت تشریب بہت دیر سے موبائل پر لگاتار ویڈیو دیکھ رہی تھی لگاتار ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے موبائل اوور ہیٹ ہو گیا مانا جا رہا ہے کہ اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے موبائل میں ویسفورٹ ہوا ویسفورٹ کے سمیں بچی اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر چہرے کو سکرین کے بے حد قریب لاکر ویڈیو دیکھ رہی تھی اس کے چلتے ویسفورٹ ہوتے ہی وہ بری طریقے سے گھائل ہو گئی اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اور ہتیلی جل گئی اس کا چہرہ بھی بری طریقے سے جل گیا ڈاکٹروں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی موت ہو گئی جس موبائل میں ویسفورٹ ہوا اسے تین سال پہلے خریدا گیا تھا پچھلے سال فون کی بیٹری بدلی گئی تھی مانا جا رہا ہے کہ موبائل فون میں لوکل بیٹری ڈالی گئی تھی جس سے وہ پھڑ گیا یہ گھٹنا کیرل کی ضرور ہے لیکن ہر پریوار ہر ماتا پتا کو سچیت کرنے والی ہے کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب ویڈیو دیکھتے سمیں یا پھر گیم کھیلتے سمیں اچانک موبائل میں بم جیسا دھماکہ ہوا ایسے تمام طریقے کے اس میں سوال بھی اٹھتے ہیں کیا آپ کا بچہ بھی ہمیشہ موبائل سکرین دیکھتا ہے کیا آپ کے گھر میں بھی ویس فورٹ تک موبائل موجود ہے کیا موبائل میں آخر کیوں بم جیسا جان لے ویس فورٹ ہوتا ہے کیا لوکل بیٹری والے موبائل میں ہی دھماکہ ہوتا ہے کتنے گھنٹے تک بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا سیف ہے کیا ویس فورٹ سے پہلے موبائل کوئی سنکیت دیتا ہے ویڈیو دیکھتے ہوئے ہی موبائل زیادہ تر کیوں پھٹتے ہیں گیم کھیلنے پر ہی موبائل زیادہ تر کیوں پھٹتے ہیں ستہ کے تمام نیوز مطروں کی اس چنتہ کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ایکسپرٹ سے بات کی یہ جاننے کی کوشش کی کی ویڈیو دیکھنے کے دوران موبائل کے اندر کیا چلتا رہتا ہے اگر آپ کا جیسے فون آپ کا پڑھانا ہو چکا ہے اور گیم جو ہے نئے بھرجن کا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اسپیس زیادہ لیتا ہے اور اس وجہ سے وہ گرم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ہاں وہ گرم ہو جاتا ہے اور تب کیا ہوتا ہے اس بیٹری کی سمبھامنا پھٹنے کی زیادہ ہو جاتی ہے بہت چھوٹی کمپوننٹ ہے آپ اس کو آئی سی بول سکتے ہیں یہ یہاں لگی رہتی ہے یہ اس کو آنے سے روکتی ہے کہ بھئی آپ کا موبائل چارج ہو چکا ہے یا آپ کا موبائل میں ایرر ہے یا آپ کا موبائل خراب ہو چکا ہے بیٹری خراب ہو چکی ہے اس میں پرابلم آتے کر اس ڈیمو کے طرح سے کونسی وہ چیز ہوتی ہے جو زیادہ بہت چھوٹی کمپوننٹ ہے آپ اس کو آئی سی بول سکتے ہیں یہ یہاں لگی رہتی ہے یہ اس کو آنے سے روکتی ہے کہ بھئی آپ کا موبائل چارج ہو چکا ہے یا آپ کا موبائل میں ایرر ہے یا آپ کا موبائل خراب ہو چکا ہے بیٹری خراب ہو چکی ہے اس میں پرابلم آتے ہیں لیکن بیسیکلی سب سے زیادہ پرابلم تب آتا ہے جب آپ کے فون کافی پڑانے ہوتے ہیں اور جو اس میں اپلیکیشنز ہوتے ہیں وہ کافی نئے ہوتے ہیں کہلے کیا پکچھا ابھی کا بیٹری بہت زیادہ تھاکت بڑھے سابدھانی کیا بڑھتنی چاہیے انسانوں کو اگر فون یوز کرتے ہیں سابدھانی یہی بڑھتنی چاہیے کہ اگر آپ موبائل کبھی ریپیئر کروا رہے ہیں تو اچھے ٹیکنیشنز سے ریپیئر کروایں پہلی تو یہ اور موبائل میں کبھی بھی کوئی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں یا کوئی ایسے بھاری بھرکم اور اب ستہ کی آخری خبر جو اپنے آپ میں ایک ریمائنڈر بھی ہے ذرا سوچئے آپ نئی گاڑی لے کر آئیں اور اگر اس پر کوئی گوند لگا کر ویجیапن کا پرچہ چپکا کر چلا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا ظاہر ہے آپ کروڈھت ہوں گے اور اس کو کوسیں گے اپنی چیز کے پرتی یہ فیلنگ ہر ویکتی میں ہوتی ہے لیکن دیش کی سارفجنک سمپتی یا نئی ٹرین کو لے کر بہت سے لوگوں میں یہ بھابنا نہیں ہوتی ہے اور انہیں اس کے نقصان پہنچانے یا اسے گندہ کرتے ہوئے ذرا سی بھی ہچک نہیں ہوتی کیرل میں جس وندے بھارت ایکسپریس کو پی ایم نے کل لانچ کیا تھا اسے کچھ لوگوں نے اپنے راجتک ویروت کا نشانہ بنا لیا اور ٹرین پر گوند لگا کر اپنے نیتا کی شکل والے پوسٹر چھپکا دیے یہ بھی ایک طریقے کی ہنسہ ہے جو ہنسہ کے طور پر درج نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے جو اداسینتہ اور کنٹھا کا بھاہ ہوئے وہ ہمیں ایک راش کے روپ میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے اس تصویر میں پورے دیش کے لیے یہ سندیش ہے کہ خود بندے بھارت جیسی کسی سارجنک سمپتی کو نقصان نہ پہنچائے جائے اور اگر کوئی اس طریقے سے نقصان پہنچاتا دیکھیں تو اسے روکیں اس کا بہشکار کریں دیکھیں ستہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور اس طب کے بیچ ہم پھر جو ہر بار کہتے ہیں اپنے نیوز مطروں سے وہی نیوز ریکویسٹ کی ستہ کی نیوز ریوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سجاہوں میں واتسپ ضرور کریں